اسلام علیکم ایبریون کیس ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھا اور آج کا ولوگ اس طرح میں نے کیا ہے اسکین کیئر کے اوپر بھی ہے گرومنگ کے اوپر بھی ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنے گھر میں کچن میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گرومنگ کر پاتے ہیں ایسی ٹیپس وغیرہ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس انہیں فالو نہیں کر پاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سالون جائیں گے اپنے آپ کو ٹائم دیں گے اور وہ ہمارا مطلب کے مساج کریں گے کریم سے اور مارکس لگائیں گے تو وہی ایک ہمارا فیشل ہے آپ گھر میں بہت اچھا فیشل دے سکتے ہیں اور گھر میں بہت مطلب کے ان چیزوں سے بھی فیشل لیا جا سکتا ہے جیسا کہ نارنگی ہے میں نے آپ کو اس کے پر دکھائے چھل کے وغیرہ چھل کے اس کے جو پلپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیشل کے اوپر لگائیں کیونکہ اس کی جو جو جوسیس نکلتے ہیں فروٹ کے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے فیشل کے لیے تب چیزوں کے اس میں کوئی کیمکلز نہیں ملے ہوتے کچھ بھی نہیں ملا ہوتا اور وہ آپ اپنے فیشل کے اوپر ڈائرکٹ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بہت اچھے مینیفرٹ ملتے ہیں تو یہ ایسی چھوٹی موٹی گرومنگ ٹیپ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا آپ کسی بھی مطلب کہ جس کا جوس نکلتا ہے جوس بنا کر آپ اپنے فیشل کے اوپر اپلائے کریں جیسے رمضان آرہا ہے ہر گھر میں فروٹ ساتھ ہیں رمضان میں سارے فروٹ ساتھ ہیں آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ اس کی روزانہ اپنے فیشل کے اوپر کلیزنگ کریں اور پھر تھوڑا پانچ منٹ چھوکے پھر اس کو واش کر لیں یہ ختم ہو جائے گی چہرہ نکھر آئے گا اور بہت بھی پیارا لگے گا کریم سنگرہ سے بہت زیادہ اچھی بات ہوتی ہے ان میں فروٹ میں کیونکہ یہ نیچرل ہوتے ہیں کریم سے ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ ان میں وائٹمینز ہوتے ہیں اور یہ آریجنال چیزیں ہوتی ہیں آرگینک چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ اپنے فیشل کے اوپر اپلائے کریں تو اس سے بہت زیادہ میری جو اسکین ہے اس کے بعد مطلب کہ لائٹنگ کرنے لگ گئی تھی اور چمک گئی تھی بہت مطلب کہ سکین جو تھی سوفٹ ہو چکی تھی ایک دم سے جو وائٹمین سی جو ہے فیش کے اوپر لگا اور اس کے اوپر سے جو ساری ڈیڈ سکین اور جتنی بھی مطلب سورج کی شوانوں کی وجہ سے جو آ جاتی ہے وہ سب ختم ہو چکی تھی فیش کے اوپر سے ایک دم چہرہ جو ہوتا ہے وہ نکھر آتا ہے اور فیس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے یہاں میں نے جو اس کا بنایا تھا مارکس کلیزنگ کے بعد وہ تھا آپ سب کو پتا ہے کہ نارنگی کے جو چھلکے ہوتے ہیں آپ اس کو پیس سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو پیس کے اور آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں وہ ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی جار میں بند کر کے لگا سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کیا ہے میں نے ٹھڈے پانی میں اس کو حل کیا ہے ایک چھمچ لے کے ایک چھمچ پانی لے کے اور اسے اپنے فیس کے پر لگا لیا ہے اس کے بیچ میں آپ حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بیسن یوز کیا ہے حلدی یوز کیے اور اس کا چھلکے کا جو صفوف بنایا تھا مطلب پاورڈر بنایا تھا وہ لے کے میں نے اس کو یکچا کیا ہے ایک چھمچ آدھی چمچ میں نے اس میں مطلب حلدی لی تھی اور مکس کر کے پانی کے ساتھ مکس کر کے آپ ار کے گلاب کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے سمپل طریقے سے مکس کیا اور اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیا فل فیس کے اوپر میں نے اپلائے کر لیا جب میں یہ سوک جائے گا ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے اوپر میں سپری کروں گی سعید گینی کا میرے پاس سپری آپ نورمل سپری بھی کر سکتے ہیں ارکے گلاب کا بھی سپریے کر سکتے ہیں گھر میں اور یہ دیکھیں آپ ہاتھ کے اوپر لگائیں جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے جو سورج کی شواؤں سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے یہ ویٹمین سی کا خزانہ ہے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر لگائیں اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اوپر سے جو لائنس آئی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھ میں کتی ساری مطلب کہ آپ کے پیچھے والی سکین ہارڈ ہوتی ہے اس کے اوپر لائن لائنس ہی آئی ہوتی ہیں وہ بلکل رموو ہو جائیں گے ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں آپ نے کیا پیک لگا لیا ہے اور اتنا اچھا مطلب اس کا ریزرٹ نکل آئے گا تو یہ میں نے کر لیا اپنے پیس کے اوپر یا آپ کر سکتے ہیں ڈیلی پیس پہ بھی کر سکتے ہیں اور ہفتے میں دو بار کر سکتے ہیں آرام سے تو اس کا بہت اچھے نتائش ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا جب میں نے کینو کا لگایا پلپ اور بہت زیادہ میرا جو سکن فریش ہو گئی تھی اب بھی میری سکن فریش ہو جائے گی جب یہ سوکنے لگ جائے ڈرائے ہو جائے تو آپ اس کے پر سپریے کر کے بھی واش کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا مساج بھی کر سکتے ہیں گلے ہاتھ سے اور اس کو بعد میں جا کے آپ واش کر لیں بیسن کے اوپر میں نے یہاں پہ سپنچ سے آپ کو ساف کر کے دکھاؤں گی کیلئے اور اس کا ریزرٹ تھوڑا پانچ منٹ کے بعد یہ ڈرائے ہو جائے گا سوکنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ریزرٹ میں لائف دکھاؤں گی اپنی سکن کے اوپر کوئی اس کے اوپر چیز نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سپنچ سے اپنی فیز کو ساف کیا ہے کلین کیا ہے بہت ہی اچھا ریزرٹ ملا یہ میری اپنی خود کی اوریجنل سکن ہے کلین اس میں کوئی بھی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہیں سجسٹ ایک آپ نارنگی کینو کے پرپس ہیں آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں نارنگی کے چھلکوں سے آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں اورنج سے کیونکہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو آج کل بہت زیادہ سستی آویلیبل ہے بہت سارے فیشل مہنگے ہوتے ہیں اور گھر میں آرام سے بیٹھے آپ اپنا بہت پیارا اچھا فیشل کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پورا فیس میں آپ کو رموو کر کے دکھاؤں گی شروع میں میں نے بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں سب کچھ کریں لیکن میں ایسی بہت اچھی اچھی ویڈیو انفرمیشن آپ کے لئے لیتی آؤں گی کیونکہ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ فروٹ سے اپنے فیس کے اوپر مساج کریں کلیزنگ کریں آپ اس کو وائٹمینز دیں اپنی سکین کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ کو تو نہ یہ کافی سارے لوگ کرتے ہیں کافی سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں میں اپنی زندگی میں جب میں ینگ ایچ میں تھی تو میں نائن میٹرک میں پڑتی تھی تو تب میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں فروٹ سے گیرہ ہوتے تھے تو ان کو ایک دو فروٹس کو مکس کر کے اور ان کا جوس بنا کے اپنے فیس کے پر اپلائے کرتی تھی اس کا مساج کرتی تھی اس کی کلیزنگ کرتی تھی اور پھر اس کو واش کر لیتی تھی تو میری سکین بہت زیادہ گلو کرتی تھی اور ایک دم سے کلین ہو جاتی تھی اور اس کے اوپر سے ڈیٹ سکین سب چیزیں رمو ہو چکی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا پتہ نہیں میں نے کتنے سارے مساج لی ہیں کتنے ساری کریمز لگائی ہیں اور اس کے بعد میری وہ سکین نکلتی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل کلین ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے فیس کے اوپر سن بلوک لگائیں کوئی بھی کریم لگائیں اور کوئی بھی وائٹامن سی کا سیرم لگائیں ویسے ہی آپ نے اتنا سارا وائٹامن سی کا خسانہ لیا ہوتا ہے فیس کے اوپر ویسے تو ضرورت نہیں مطلب جو بھی آپ کی روٹین ہے آپ کو کر سکتے اور بہت اچھی سکین ہو جاتی میں نے ہاتھ کی بھی آپ کو کر کے دکھائیے دیکھیں کیسے گلو کر رہی ہے لائٹیں مار رہی ہے سکین تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکہ بان